جھوٹ کی کسرت جھوٹ کی کسرت ہوگی بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولیں گے یہاں تک کی جھوٹ کا معاملہ اس قدر فیلے گا کہ لوگ شریعت میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے دین کے معاملے میں بھی لوگ جھوٹ بولنا شروع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس دور میں لوگ مجھ پر جھوٹ بولیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جھوٹ بولیں گے اور کچھ ایسی حدیثیں گل کر کے وہ لوگوں کے سامن بیان کرنا شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ ان حدیثوں کو تم نے سنا ہوگا اور اسی طریقے سے نہ ان کے آبا و آجداد نے ان حدیثوں کو سنا ہوگا لیکن ان حدیثوں کو بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا دور جب آ جائے کہ لوگ دین اور شریعت میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں حدیثوں کو گڑھنے لگیں تو ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بول کر کے وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور جھوٹ بول کر کے تمہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیں